اسلام علیکم ناظرین رفیت کی وجہ سے لیکن زبادہ سیریز جو آپ نے پسند کی ہے اب اس سے بھی ایک اپر لیول کی سیریز کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں فرمایش یہ تھی بہت سارے لوگوں کی کہ آپ نے یہ ریسی بھی بنانی ہے یہ ریمیڈی بنانی ہے ہمیں اس پرابلم کے لیے بتائیں تو کچھ بیوٹی اور کچھ بیماریوں پر ہم بات کریں گے جو سب سے پہلے اس وقت ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بہت ساری لڑکیوں کی پرابلم ہے ورلڈ وائز کیونکہ اب ہماری جو فیملی ہے یوٹیوب پہ وہ بھی تین لاکھ کروس کر چکی ہے تو اب ہماری فیملی بڑی ہوتی جا رہی ہے تو اس تین لاکھ فیملیز میں بہت ساری فیمیل ہوں گی بچیاں ہوں گی جن کو یہ پرابلم ہے انوانٹڈ ہیر جیسے کہتے ہیں گیر ضروری بال یعنی کہ چہرے پہ بال آنا چن پہ بال آنا اچھا اب ٹریٹمنٹ سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آنے اس کے آنے کی وجوہات اگر آپ کو نہیں پتا ہوں گی اور اگر آپ ٹریٹمنٹ کر بھی رہے ہوں گے تو پھر ویسٹ آف منی بھی کہل آئے گا اور ویزل بھی اچھے نہیں ہوں گے سب سے پہلے جس لڑکی کے چہرے پہ بال ہیں اسے یہ دیکھنا بڑھے گا کہیں میں پی سیو کی پرابلم میں تو نہیں ہوں پی سیو کے اندر سائیکل ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں سم ٹائم ہارمون ان بیلنس ہونے کی وجہ سے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں تو اب اگر آپ چہرے کا علاج کر رہے ہیں بالوں کا علاج کر رہے ہیں مگر پی سیو کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ وقتی علاج ثابت ہوگا یا وہ لڑکیاں جن کے پیریرز خراب ہو چکے ہیں یا کسی زمانے میں خراب تھے اور اب صحیح ہو گئے تو جس زمانے میں خراب رہے ہوں گے اس کی وجہ سے بالوں نے اپنا راستہ دیکھ لیا اب پیریرز صحیح ہونے کے بعد بھی بال اپنی جگہ موجود ہیں جبکہ سائیکل کا جو نظام ہے وہ صحیح ہو چکا ہے ایسی صورت میں اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں لیکن میجر چیزوں میں سے اور کچھ فائملی ٹو فائملی بھی ہماری اس میں آتی ہیں یہ چیزیں تو اگر یہ آ گئے ہیں اور آپ کو پی سیو نہیں ہے اور آپ کے سائیکل ڈیس آرڈر نہیں ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پی سیو ہے اور آپ کے پیریرز خراب ہیں تب بھی یہ کر سکتے ہیں مگر ساتھ میں اس کا بھی علاج کر آئے جو وجہ بنتا ہے تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے اچھا اس کے لیے کیونکہ بہت مہنگی پروڈکٹس ہوتی ہیں لوگ لیزر پہ جا رہے ہوتے ہیں بڑا ایک ہیوی اماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے کچھ سٹنگ کرنے کے بعد جا کر ان کو ریزرٹ ملتے ہیں اس میں سے بھی کچھ پرسنڈیج ہمارے پاس آتی ہیں جنہوں نے سب کچھ کرایا ہوا ہے کہ ڈاکٹس صاحب میرے تو بال دوبارہ نکلا ہے سال ڈیٹ سال کے اندر لیکن ایسی زبرس ریمیڈی جو ان بالوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اچھا اب اس کی ایک پروڈکٹ ہماری بڑی مشہور ہے ان وانٹڈ ہیئر کے نام سے اراؤنڈ اب اب تھری تھاؤزن ہے میرے خیال میں مجھے عزق یاد نہیں ہے تین ہزار چھ سو کچھ اسرہ کی ہے جب ہم سے کوئی وہ پرچیس کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی چھ سات مہینے تو آپ اس کو ریگولر نائٹ میں سوتے ہوئے لگائیں اب میں کرانے والا ہوں آپ کی بجت کہ آپ یہ کام چلے پانچ سو روپے میں کر لیں کوئی دو سو روپے میں کر لیں مگر آپ اس کو میریکل کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو لگاؤں صبح بال گائب ہو جائیں جب میں ایز ایڈاکٹر آپ سے چھ سات مہینے اپنی پروڈکٹ کے لیے مانگ رہا ہوں تو پھر اس کے ساتھ تو انصاف کریں کہ کم سے کم چھ سات مہینے یہ ریمیڈی بھی آپ ریگولر کریں تاکہ آپ کو وہ نتائج ملے جو آپ مانگ رہے ہیں اچھا جی اب اس میں میں نے آپ کے لیے دو ریمیڈی بنائی ہے پرپس ایک ہے ریسپیز دو ہیں ریزن یہ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ جو جب میں باہر جاتا ہوں لائک میں لاسٹ یو ایسے گیا ہوا تھا تو بہت سارے مجھے لوگ ملے کہ ڈاکٹر صاحب وہ آپ کی جو ریمیڈیز ہوتی ہیں ہیں تو بہت اچھی لیکن چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں تو میں نے کیا ٹرائے کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں مل نہیں ہیں تو یہ مل جائے گی یعنی کچھ ایسی جیدیں جو یونیورسل آم ہیں کچھ ایسی جیدیں جو ہمیں پاکستان میں بھی نہیں ملتی تو دونوں ریمیڈیز کو دیکھ لیں میں کیا بنانے والا ہوں انوانڈڈ ہیئر کے لیے دو آئل ہیں میرے ہاتھ میں یہ ہے جی لیونڈر لیونڈر آئل یہاں بھی اویلیبل ہے اور پوری دنیا میں بھی ہر جگہ مل جاتا ہے پیور ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا لیونڈر آئل آپ نے لینا ہے ٹوینٹی ایمل آہ سوری ففٹین ایمل یہ پندرہ ایمل کا ڈروپر لے لیں یعنی کہ آپ نے ففٹین ایمل لیونڈر جو ہے وہ کہیں سے بھی لینا ہے وہ ڈروپر میں آپ کو دے دیں گے نہیں تو آپ لے کے ڈروپر میں ڈال لیں اور دوسرا ہے میرے پاس ٹریٹری آئل اب آپ یہ دیکھیں لیونڈر آئل اور ٹریٹری آئل ہر جگہ ویلیبل ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہے باہر بھی مل جاتا ہے لیکن پیور ہونا چاہیے اچھا جی آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ جو آپ کے پاس لیونڈر آئل ہے اس کے اندر آپ نے ٹریٹری کے ٹوینٹی ڈروپس ڈال لیں ہیں جس ٹوینٹی ڈروپس بیس ڈروپ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور اس کو بند کرنے کے بعد اچھی طرح شیک کر لیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ریڈی ہو گیا انوانڈڈ ہیئر آستہ آستہ آپ جب اس کو لگائیں گے اور اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے رات کو آپ اپنا موں دھولیں پانی کے ساتھ رات کو سوتے ہوئے فیو ڈروپس لے کر آپ وہاں لگائیں جہاں آپ کے بال ہیں ٹھیک ہے جہاں آپ کے بال ہیں اچھا لگا کر آپ سو جائیں ہر وہ چیز جو آپ اسکن پر لگاتے ہیں اسپیشلی کرنا آپ نے کیا ہوتا ہے بکوز آپ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے ہزاروں دیکھ رہے ہیں لیکن میں ان کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایک ایسی بھی لڑکی ہو جس کی اسکن بہت سنسٹیف ہو یا اسے الرجی ہو تو ہمیشہ چہرے کی چیزوں کو لگانے سے پہلے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر لیا کریں کہ آپ نے ایک دو ڈروپس لینے آپ نے ہلکا سا لگا دینا ہے کہیں ریڈ تو نہیں ہو رہا کہیں برننگ تو نہیں کر رہا کہیں ایچنگ تو نہیں کر رہا تو آپ کو الرجی تو نہیں کر رہا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی نارملی نائنٹی پوائنٹ نائن پرشن یہ نہیں ہوتا بڑ ون پرشن کا چانس ہوتا ہے تو آپ نے یہ ڈیلی لگانا ہے اور اس دن ضرور لگانا ہے جس دن آپ ویکس کر رہے ہیں تھریڈنگ کر رہے ہیں جو بھی آپ جس دن آپ اپنے بال صاف کر رہے ہیں پالت جا کر یا گھر میں اس نائنٹ کو ضرور لگائیے گا کیونکہ پورس کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا بیٹر ورک کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایک ریمیڈی ہو گئی اور اب میں بتانے لگا ہوں آپ کو دوسری ریمیڈی دیکھیں یہ آپ نے لینا ہے خالی ڈروپر یہ ففٹین ایمل کا ہے آپ کو زیادہ بنانا ہوگا آپ اس کو تھرٹی ایمل ڈروپر میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میرے ہاتھ میں ہے گلیسرین اچھا جی گلیسرین جو ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے اراؤنڈ ون ٹی سپون اور اگر زیادہ بنا کے رکھنا ہے تو آپ نے لینا ہے فائیو ایمل اب آپ بولیں گے فائیو ایمل کو کس طرح میجرمنٹ کریں سمپل کریں ٹی سپون اٹھائیں یہ اس کو بھر لیں جب یہ اس میں ڈال چکے ہوں تو ہاف اور ڈال دیں یعنی کہ ون ٹی سپون کو جب آپ ایک پورا اور ایک آدھا ڈالیں گے تو اراؤنڈ یہ فائیو ایمل کے قریب بنے گا کیونکہ ٹی سپون تھوڑا تھا چھوٹا ہوتا ہے تو فائیو ایمل جو ہے آپ نے لینا ہے گلسرین کو ٹھیک ہو گیا یہ ہے جی کرتم کرتم آئل جو ہے بڑا مشہور ہے اگر آپ اس کو گوگل کریں گے ملٹیپل چیزوں کے لیے آتا ہے لیکن جب ان چیزوں کو آپ مکس کرتے ہیں تو اس کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہ باہر جو رہتے ہوں گے پاکستان سے ان کو ملنے میں مشکل ہو جائے گی کیونکہ یہ سیڈ یہاں آویلیپل ہے تو ملتا ہے ہو سکتا ہے وہاں بھی مل جائے لیکن بہرحال کیونکہ اس لیے دو اپشن بنائے گئے تھے اور یہ آپ نے ڈالنا ہے جی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے دو چار زیادہ ڈال دی ہیں کچھ نہیں ہونے والا تو ہم نے ڈالا جی آہ فائف ایمل گلیسرین ڈالا اس میں ہم نے اس میں آہ ٹین ڈروف جو ہیں ہم نے کھرتم آئل کے ڈالے ہیں اور اب ہم ڈالنے والے ہیں روز وارٹر یہ پیور ہونا چاہیے ٹھیک ہے اراؤنڈ فائف ایمل کے قریب آپ یہ اس میں ڈالیں گے تو آلموس جو ہے آپ کا ایک ڈروپر جو ہے تیار ہو جاتا ہے اس کو اچھی طرح شیک کر لیں بس یہ بنا کے آپ رکھ لیں اس کا بھی لگانے کا انداز اچھا یہ والا جو ہے دن میں دو دفعہ استعمال کریں بیٹر ہے دن میں دو دفعہ میرا مثال کے طور پر اگر آپ گھر میں ہیں لگا کے آپ دھوپ میں نہیں جائیے گھر میں تو آپ لگا کے سو رکھیں اور ایک دو گھنڈے کے بعد اگر آپ مون دھو رہے ہیں تو ایک دفعہ تو یہ ہو گیا رات کو سوتے ہوئے تو لازم ہیں یعنی دن کا بھول جائیں تو ٹھیک ہے مگر رات کو لازم ہے کہ رات کو بھی آپ لگائیں پورے فیس پر اچھا یہ کیونکہ بہت لائٹر ہے تو اس سے آپ کو زیادہ پرابلم نہیں ہوگی لیونڈر تھوڑا سا ٹریٹری تھوڑا سا ایچنگ کرواتا ہے لیکن ضرور نہیں یہ سب کو ہوتا ہو تو یہ دو ریمیڈیز میں نے آپ کے لیے بنائی ہیں انوانٹڈ ہیئر کے لیے لگائیے اور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور باقی ان لوگوں کو بھی بتائیں جو بیچارے اتنے زیادہ اماؤنٹ کو خرچ کرتے ہیں ایدھر میرے پاس کر رہے ہیں یا کئی اور کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان سستی چیزوں سے ہمیں فائدہ دے رہا ہے تو کیا ضرورت ہے ڈاکٹر عیسیٰ کو بیسے دینے کی تو یاد رکھئے گا مجھے دعاوں میں آ رہا ہوں ایک زبردست ریسپی لے کے تھوڑی دیر کے لیے منجھے اجازت چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ